اسلام علیکم جی بحریہ میری نظر میں آج کی تیسری اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ انہا شاہباد آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے بحریہ اپارٹمنٹس میں بحریہ اپارٹمنٹس جو پریسٹ نائنٹین کے اندر موجود ہیں جو کہ ٹوٹل ٹونٹی سکس ٹاورز ہیں ٹاور پچیس اور چھبیس پہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے تو اس کا کام جو ہے وہ تقریباً اگر کہیں کہ نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ غلط نہیں ہے ٹاورز کے اندر جو ہے وہ تمام قسم کا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے کلرٹس آلومینیم کا گلاس کا لکڑی کا ہر چیز کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف سائیڈوں پہ جو پارک ہیں اس کے اندر جو گھاس وغیرہ لگنا ہے جھولے لگنے یا ٹاک فٹائلز وغیرہ لگنی ہیں ان کے اوپر کام جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور آنے والے دو سے تین ماہ کے اندر جو ہے وہ ٹاور پچیس چھبیس کو بھی بلکل تیار کر دیے جائے گا اور اس کا پوزیشن جو ہے وہ نانس کر دیے جائے گا اس کے علاوہ ٹوٹل ٹوٹی فور ٹاورز ہیں جو بلکل تیار ہیں بحریہ ٹون کراچی میں آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کی رائٹ سائیڈ پہ گری کلرم کے اندر بہت ساری بلڈنز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں یہ پریسنٹ نائنٹین کہلاتا ہے اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بحریہ کے اپارٹمنٹس ہیں بہت ہی اچھی الیویشن کے ساتھ اور بہت ہی وائیڈ جو ہے وہ آپ کو یہ اپارٹمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ میں خود جو ہے وہ انہی اپارٹمنٹ کے اندر رہتا ہوں ایک فیملی کے لیے بہت ہی بہترین ٹو بیٹ اپارٹمنٹ ہے اگر آپ کی چھوڑی سی فیملی ہے تو آپ ٹو بیٹ اپارٹمنٹ میں بہت ہی اچھی لائف ازار سکتے ہیں اگر آپ کی فیملی تھوڑی سے بڑی ہے تو اس کے لیے آپ کو تھری بیٹ کی طرف جانا چاہیے اگر زیادہ بڑی فیملی ہے تو فور بیٹ اپارٹمنٹ بھی یہاں پر موجود ہیں فور بیٹ اپارٹمنٹ کا صرف ایک ہی ٹاور ہے ٹاور ایٹ صرف وہی دیا گیا ہے کیونکہ فور بیٹ اپارٹمنٹ جو ہے وہ لیمیٹڈ اپشن ہے اور کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تار لوگ ٹو بیٹ اپارٹمنٹ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ وہی آ کر رہتے ہیں جن کی چھوڑی سی فیملی ہوتی ہے ہزبن وائف اور دو تین بچے تو ان کے لیے ٹو بیٹ اپارٹمنٹ بہترین ہے پرائز کی اگر میں بات کروں تو آج سے پہلے اگر ٹوٹی ٹونٹی ون میں دیکھا جائے تو جو جناہ فیس اپارٹمنٹ ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک کروڑ دس لاکھ ایک کروڑ پندرہ لاکھ تک چلی گئی تھی لیکن آج کی مارکٹ میں وہاں پر جو ہے وہ آپ کو ایٹی سے ایٹی فائیو کی بریکٹ میں ایک اچھا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے جو کہ ویسٹ اوپن بھی ہوگا جناہ فیس بھی ہوگا اور بلکل برینڈ نیو سلائٹلی یوز ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ کام ہونے والا باقی ہوتا ہے تو وہ اگلی پارٹی کی طرف سے سارا کلرز وغیرہ ہر چیز فریش کروا کے آپ کو دی جاتے ہیں سیکیورٹی کا یہاں پر اچھا سسٹم ہے ریسیپشن پہ دو دو انٹرنس پہ دو ریسیپشنس جو ہے وہ ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتی ایک فون کال کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ آپ کو دور سٹیپ پر مہیا کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہیں وہ ہر طرح انسٹال کیے گئے ہیں سیکیورٹی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے پارکنگ کا جو ہے وہ بڑا اچھا نظام دیا گیا ہے کیونکہ بہری اٹرون کراچی میں جتنے بھی اپارٹمنٹس کی بیلڈنگز ہیں ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا ایشو آئے گا آنے والے دنوں میں تو وہ پارکنگ کا ہوگا کیونکہ پرائیوٹ پروجیکٹ کے اندر آپ کو صرف بیسمنٹ کے اندر ایک یا دو فلور کے اوپر پارکنگ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ٹاورز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت بڑی تعداد میں پارکنگ کے لیے سپیس جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے بائیکس کے لیے لہدہ سے پارکنگ دی گئی ہے سائیکلز کے لیے لہدہ سے پارکنگ دی گئی ہے اور درمیان میں دو ٹاورز کے درمیان میں آپ کو اب بچوں کے کھیلنے کے لیے بیٹھنے کے لیے پارک جو ہے وہ لہدہ سے دی گئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ گھاس کے ساتھ بینچ جو ہے وہ آپ شام کو بیٹھ کر اپنی چائے کو انجوائے کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو اس طرح کے اپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو کراچی میں کہیں نہیں ملیں گے اس طرح کا انوائرمنٹ اس طرح کا محول اور ہر وقت جو ہے وہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ اپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کہیں پر بھی کوئی کچھرا یا کوئی گندگی کا ڈھیر ایون کے بارش کے دنوں میں بارش کا پانی کہیں کھڑا نظر نہیں آئے گا ہر وقت جو ہے وہ لوگ صفائی میں اور اس کی مینٹیننس میں اور اس کی کیئر میں لگے رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ اس طرح کے ساتھ سترے محول میں جب آپ رہتے ہیں تو جب یہاں پہ آپ ٹائم گزارتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے تو میں تو یہ رکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ بحریہ ٹاؤن کراچی میں نہیں رہتے ہیں آپ آور سیز ہیں یا آپ کراچی میں کبھی پہ رہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ آکے ٹرائز روڈ کریں بحریہ ٹاؤن اپارٹمنٹس کو یہاں پر آکر آپ رہنا شروع کریں یہاں پہ آکر آپ لائف سٹائل یہاں کا دیکھیں تو آپ ضرور چاہیں گے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان اپارٹمنٹس کے اندر رہیں بہت ہی اچھی لوکیشن پر ہر چیز جو ہے وہ آپ کو واکنگ اسٹرن سے ملتی ہے مسجد گیلری یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپریشنل ہیں بحریہ کا ہسپٹل جو ہے آپ کو بتایا کہ پریسن نائنجین کے اندر ہی آتا ہے ٹاورز کے بالکل ساتھ اس کے ساتھ ہی ایک سپر مارکٹ جو ہے اس کے اندر بھی ہر قسم کی دکانیں وہ اس وقت اپن ہو چکی ہے وہاں پر بھی آپ پیدل جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں امتیاز سٹور جو ہے وہ بھی بلکل اپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ پیدل جا سکتے ہیں بحریہ کا سکول ہے بینک ہیں اور اس طرح کے جتنی بھی چیزیں وہ ساری آپ کو واکنگ ڈیسٹرنس پر ملتی ہیں اس وقت اگر بحریہ میں کوئی بھی اپارٹمنٹ آپ میں اپارٹمنٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی رہائش کے لیے کوئی اپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں تو پریسنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی آپشن اتنا سوٹ نہیں کرے گا سب سے بہترین اور بیسٹ جو مجھے لگتے ہیں اور ہر پوائنٹ آف یو سے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے پریسنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹ ہیں اگر آپ بھی بحریہ ٹاؤن کے ان اپارٹمنٹ میں آ کر رہنا چاہتے ہیں آپ کو رنٹ پے یہ اپارٹمنٹ چاہیے یا آپ ان اپارٹمنٹ کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اس طرح کے اپارٹمنٹ ہیں جن کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ